اگر اپنے لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتا میں اور سکار یہ ہوا یہ تھا کہ میرے جد نے ہجرت کی تھی اچھا ترنو والی سنادوں والی سنادوں والی زیادہ ہو جائے گا اچھا سبراہ بھائی ایک دو دو تین کے طرح اچھا میں چلیئے ایک یہ سنادوں چونکہ منور آنا تھا آپ سے بہت پہلی رہا ملاقات ہوئی ہے اور دوبارہ ملاقات پتہ نہیں کہاں ہو اور کب ہو نہازہ یہ ایک سر وہاں بھی یہ دوبارہ نہیں ہے آپ کہاں ہوں میں کہاں ہوں شاہر ایک ہجرت جو مدینے سے آئے تھے ایران پھر میرے دادا نے ہجرت کی جو ایران سے آئے تھے ہندوستان پھر میرے بابا نے ہجرت کی جو ہندوستان سے آئے تھے پاکستان اور اب میرا وقت آ چکا تھا تو مجھے پاکستان سے ہم دیکھا ہجرت کرنا پڑی اور یہ ہوا کہ اس ہجرت میں میرے بچے یہاں پہلے آ رہے میں بعد میں آیا کچھ حضرات کی خواہش تھی ان کا حکم تھا تو اس سلسلے میں وہ تنہائی کی کیفیت جب میں نے اپنا اجڑا ہوا مکان دیکھا اور جو مجھ پہ گزری وہ میں نے لکھی تھی وہ حضرات کی کہ دل کا سکون راحت جان سب چلے گئے دل کا سکون راحت جان سب چلے گئے میں تنہا رہ گیا ہوں یہاں سب چلے گئے میں تنہا رہ گیا ہوں یہاں سب چلے گئے اور دیوار و درہیں مہوے فغان سب چلے گئے دیوار و درہیں مہوے فغان سب چلے گئے کرتا ہے سائے سائے مکام سب چلے گئے سب چلے گئے گھٹنوں میں سر دھرے ہوئے بیٹھو گے کب تلک گھٹنوں میں سر دھرے ہوئے بیٹھو گے کب تلک تم بھی کہیں کو جاؤ بیاں سب چلے گئے سب چلے گئے میں کس سفر میں ہوں مجھے اپنی خبر نہیں میں کس سفر میں ہوں مجھے اپنی خبر نہیں کیوں کیسے کب نہ جانے کہاں سب چلے گئے اب زندگی میں کوئی حدب بھی نہیں رہا اب زندگی میں ہاتھوں سے میرے تیروں کمان سب چلے گئے ہاتھوں سے میرے تیروں کمان سب چلے گئے اور داپ دیلی کے مجھے سب تصور کیا ہے کہ اس محفل حیات میں کوئی نہیں رہا اس محفل حیات میں کوئی نہیں رہا ہوشو حواسو تابو تمام سب ہوشو حواسو تابو تمام سب چلے گئے اور تنہائیوں میں کرتا ہوں اب خود سے بھٹگو تنہائیوں میں کرتا ہوں اب خود سے بھٹگو کس کو سناوں اپنا بیان سب چلے گئے اور رشتوں کے خاتے دار سرے دفتر حیات رشتوں کے خاتے دار سرے دفتر حیات کر کے حسابِ سود و زیان خوشے مالاو کہ دل ہی نہیں تو گرمی بازارِ دل کہاں دل ہی نہیں تو گرمی بازارِ دل کہاں دل بھی وہیں گیا ہے مقرر پڑی ہے حضور مقرر پڑی ہے دل ہی نہیں تو گرمی بازارِ دل کہاں دل بھی وہیں گیا ہے جہاں سب چلے گئے دل بھی وہیں گیا ہے جہاں سب چلے گئے اور اب تو میرے قریب ہی رہتی ہیں دوریاں اب تو میرے قریب ہی رہتی ہیں دوریاں جو تھے قریب شہر کے جہاں سب چلے گئے جو کہ قریب شہر کے جان سب چلے گئے اور مختار دیکھیں دیوار و در تو گوش بر آواز ہیں دیوار و در تو گوش بر آواز ہیں مگر لے کر ہمارے مو سے زبان سب چلے گئے لے کر ہمارے مو سے زبان سب چلے گئے سرکار یہ دو تین شئر سے آپ کو تنمیم سے سنا دیں گے بک میں تو زیادہ چاہوں گا اس بات شب کے آنچل سے کہ دامانے سہر سے نکلے شب کے آنچل سے کہ دامانے سہر سے نکلے حسن آزاد ہے جب چاہے جہاں سے نکلے اسے مطلب ہے کہ ہم ہی کیا شدتِ آلہ میں ہم ہی کیا شدتِ آلہ میں گھر سے نکلے جب پڑی دھوپ تو سائے بھی شجر سے مطلب ہے جب پڑی دھوپ تو سائے بھی مطلب ہے جب پڑی دھوپ تو سائے بھی شدتِ آلہ میں اس کی میں پھل سے نکلنا تھا نکل آئے آبد آج تک ہم نہ مگر اس کے اثر سے نکلے بہت 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 سفرہد انگار صاحب اپنے منسہ کلام سے نواز رہے تھے اور اگلے شاعر میں حضرت歐 میں چلتا ہوں خیرستان فرES سے پھلے مرتبوں تشریف لائے ہیں لیکن اپنے کلام stapی علمیت کی Шلات کی وضع سے بہت پہلے یہاں تشریف لائن شاہیا تھا ویشنو اطاق مفرم لیکن بہت میں حای ایک ایسی شخصیت کے علم و عدب سے جن کا تعلق تعالیم و تعالیم سے جن کا تعلق اور ہندوستان کے ایک بڑی یونیورسٹی میں جو پروفیسر کے عالی عبدے پر فائز ہیں بہت سے اچھے طلبہ وہاں سے نکل کر دنیا بھر میں نام پیدا کیا ان کے زیرے سر پرستی تقریباً ساتھ آٹھ لوگوں نے اتھیس سکوری کی خود ان کی شخصیت پر کئی نمبر نہیں کر چکے کتابیں آ چکیں آپ جس سکتاب کا اجرہ ہوا سنگلاب زمینوں کا مسافر یہ اس شہر سے تشریف لائیں بھوم بھئی کی بھوم بھوم سے جناب درپٹر کلیم جیہ صاحب یہاں اتنا وقت نہیں کہ مزید میں روشنی ڈاک سکوں لیکن آپ سنیں گے تو محسوس کریں گے کہ شاہر اس سے پہلے یہاں کیوں نہیں تشریف لائے پایا اردو میں پرشن میں عربی میں اور انگریزی میں محالت حاصل ہے بڑا کا کنام آئیے طرح سنتے ہیں جناب درپٹر کلیم میں شہر اچھے سنا سکھوں گا آپ سامنے تشریف خواتین و ازراہ وقت کی ارکلت ازل سے رہی ہے عبر تک رہی کی اور ہم پردیسیوں کے لیے تو وقت عذاب جان سے کم نہیں ہوتا میں مشکور ہوں نور انروہی کا کہ جن کے توسس سے مجھے آپ کی خدمت میں حاضرنے کا موقعی نہ ایتا ہے صاحب صدر اور منور بھائی کی اجازت سے تمام خواتین و ازراہ کی اجازت سے میں چنی دودر چپ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میں داد مانگنے کے قائل نہیں ہوں لیکن توجہوں کا تعلق ہوں چار مصری اور مشاہروں میں میں شائری ریپٹ نہیں کرتا کل جہاں سنا دیا وہ خرد پھر اسی شہر میں یا اس شہر سے قریب کئی ہو تو پھر میں تو شیئر کو دوبارہ نہیں پڑھا اس لئے کچھ نئے شیئر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی بساہر جو رشتوں سے محبت کے اجازے چھین لیتے ہیں جو رشتوں سے محبت کے اجازے چھین لیتے ہیں وہ منظر آنکھ سے مو سے نوالے چھین لیتے ہیں جو رشتوں سے محبت کے اجازے چھین لیتے ہیں وہ منظر آنکھ سے مو سے نوالے چھین لیتے ہیں اور خباست کتنی درائی انسانوں کی فطرت میں زیا تلچپی رہ جائے پیالے چھین لیتے ہیں جو رشتوں سے محبت کے اجالے چھین لیتے ہیں وہ منظر آنکھ سے موسین والے چھین لیتے ہیں اور خباست کتنی درائی ہے انسانوں کی فطرت میں زیاد تلچک بھی رہ جائے پیالے چھین لیتے ہیں اور چار رسل سمات فرمائے کہ پیار و علفت کی بات کرتا ہے پیار و علفت کی بات کہنا بہت آسان ہے محبتوں کی باتیں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے پیار و علفت کی بات کرتا ہے چاہو چاہت کی بات کرتا ہے پیار و علفت کی بات کرتا ہے چاہو چاہت کی بات کرتا ہے اور جس کی رگرد میں بسی نفرت محبت کی بات پیار و علفت کی بات کرتا ہے چاہو چاہت کی بات کرتا ہے اور جس کی درگرد میں بسی نفرت محبت کی بات کراتا ہے چار مستعور سماک فرمایا ہے توجہ کا تعلیم ہوں کبھی ان کی محبت میں کمی آجائے ایسا ہو کبھی ان کی محبت میں کمی آجائے ایسا ہو کبھی اپنی بھی نفرت میں کمی آجائے ایسا ہو کبھی ان کی محبت میں کمی آجائے ایسا ہو کبھی اپنی بھی نفرت میں کمی آجائے ایسا ہو زیا یہ دھوپ چھاؤں کا تماشا ہی تو ہے لیکن کبھی دونوں کی شدت میں کمی آجائے بہت اچھے کبھی ان کی محبت میں کمی آجائے ایسا ہو کبھی اپنی بھی نفرت میں کمی آ جائے ایسا ہو زیا یہ جھوپ چاؤں کا تماشا ہی تو ہے لیکن کبھی دونوں کی شدت میں کمی آ جائے ایسا ہو چار مستور سمارت مائے تو نزاز صحت کر ہے آگ بجنے کوہے چلی آؤ آگ بجنے کوہے چلی آؤ خون جمعے کوہے چلی آؤ اور اپنی ساسوں کی حدتیں دے دو نفذ تھمنے کوہے چلی آؤ آگ بجنے کوہے چلی آؤ خون جمعے کوہے چلی آؤ کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے اپنی ساسوں کی حدتیں دے دو نفذ تھمنے کوہے چلے آؤ دو شیئر ایک حضل تھی جس میں مطلعہ وقت کا کہیں تصور نہیں ہے صرف توجہ چاہیے آؤ کہ ناخنونے قریدہ ہے ورنہ کبھی ناخنونے قریدہ ہے ورنہ کبھی خون زخموں سے رسطہ نہیں دوستو اور مفلسی چلمنوں سے نہ آتی نظر تن پہ کپلا جو گستان نہیں دوستو روزانہ میرے خواب میں آتا کیوں ہے روزانہ میرے خواب میں آتا کیوں ہے آتا ہے تو پھر لوٹ کی جاتا کیوں ہے روزانہ میرے خواب میں آتا کیوں ہے اور آتا ہے تو پھر لوٹ کی جاتا کیوں ہے آتا ہے تو پھر لوٹ کی جاتا کیوں ہے اور آپ کی نظر کے ایک بار حقیقت میں جو آنا نہیں چاہے نظر میں میری مجھ کو گراتا کیوں ہے ایک بار حقیقت میں جو آنا نہیں چاہے نظر میں میری مجھ کو گراتا کیوں ہے ایک بار دیکھ لوں تو ستاتا ہے آئینا ایک بار دیکھ لوں تو ستاتا ہے آئینا بیتے دنوں کی یاد دلاتا ہے ایک بار دیکھ لوں تو ستاتا ہے آئینا بیتے دنوں کی یاد دلاتا ہے آئینا تو وجہ فرمائے کہ منور بھائی کہ بدصورتی پہ اپنی طرز کیوں نہ آئے گا بدصورتی پہ اپنی طرز کیوں نہ آئے گا جب بار بار کوئی دکھاتا ہے دکھاتا ہے آئینا بدصورتی پہ اپنی طرز کیوں نہ آئے گا جب بار بار کوئی دکھاتا ہے آئینا اور انسان کی صحبتوں نے اسے بھی سکھا دیا انسان کی صحبتوں نے اسے بھی سکھا دیا چہروں پہ خوب چہرے چاہتا ہے انسان کی صحبتوں نے اسے بھی سکھا دیا چہرے پہ خوب چہرے چاہتا ہے آئینہ اور اس کیا ہے کہ جو داغ میرے چہرے پہ تھئی نہیں کبھی جو داغ میرے چہرے پہ تھئی نہیں کبھی اکثر وہ داغ مجھ کو دکھاتا ہے جو داغ میرے چہرے پہ تھے ہی نہیں کبھی اکثر وہ داغ مجھ کو دکھاتا ہے اگناہ اور سوال 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 کہ سر پوچھئے تو چہروں پہ لکھا نہیں ہے سر پوچھئے تو چہروں پہ لکھا نہیں ہے اپنے ہی دل کی بات بتاتا ہے ایک مطرح ایک شید اور ایک مطبس آخر